کون پاکا راقیا سزخ دو مگیر گرچے باشد درنوشتن شیرشیر گفترینک ما بشر ایشا بشر ما ایشا بستقا ہے مخل مولانا ایک عظیم حقیقت سے پردہ کشائی کے خاطر ایک کہانی سنا رہی ہے ایک دکاندار کے پاس ایک شیری گفتار سبز توتا تھا وہ توتا دکاندار کی عدم موجود جی میں دکان کی حفاظت کیا کرتا تھا آدمی سے مخاطب ہو کر عقل کی باتیں کرتا ہٹو دکاندار موجود نہیں ہے چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ اسی طرح ترہ تہہ کی باتیں کرتا تھا ایک روز دکاندار گھر کی طرف گیا ہوا تھا اور توتا دکان کی حفاظت کر رہا تھا دکان میں اچانک ایک بلی کودی غالباً کیوں ہے کہ پیچھے دوڑی تھی توتا بچارہ جان کے خوف سے دکان کے درمیان سے اشلا اور اس کی حرکت سے روغن بادام کی بوتلیں گر گئیں بادام کا تیل دکان میں پھیل گیا دکان کا مالک گھر سے آیا اور خوش خوش دکان پر آ بیٹھا نیچے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ساری دکان میں روغن بادام پھیلا ہوا ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی تیل سے تربتر ہے اسے یقین ہو گیا کہ یہ توتے کی حرکت ہے اس میں غصے سے بے آپے ہو کر توتے کے سر پر ایک لکڑی باری لکڑی کی ضرب سے توتے کے سر کے بال اڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا توتے نے اس چوٹ کے صدمے سے بولنا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا دکاندار کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ توتے کی طرف مخاطب ہوا توتہ خاموش تھا وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے توتہ اسے گفتگو کرنے لگے لیکن جب توتہ نہ بولا تو اس کو بہت رنج ہوا توتے کی خاموشی سے یہ بڑا نادم و شرمندہ تھا کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی جس کے سر میں سے اس کی زبان گنگ ہو گئی وہ اپنے سر کے بال نوستا اور کہتا کہ افسوس میرے نعمت کا افتاب بادل کے بیچے آ گیا اس وقت میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا جب میں نے اس خوشدبان پرندے کے سر پر لکڑی ماری تھی اسی حال میں تین دن گزر گئے دکاندار طرح سے توتے کو بولنے پر مجبور کرتا مگر وہ خاموش تھا ایک روز اسی رن جو خاموشی میں بیٹھا تھا ناگہان جو لقیمی گزشت باسرے بے موبسان ناگہان جو خاموشی میں بے مجبور کرتا بگفتش دروائیان ناگہان دکاندار کے پاس سے ایک کمبل پوش درویش گزرا جس کا سر بغیر بالوں کے پرات اور تھال کی طرح چمک رہا تھا اس کو دیکھتے ہی فوراں توتا بول اٹھا اور چلا کر برملا کہنے لگا اے گنجیت تو کیوں گنجوں میں آ گیا شاید تونے بھی بوتل سے تیل گرایا ہوگا توتے کے اس قیاس پر لوگوں کو ہسی آ گئی کہ اس نے کمبل پوش کو اپنا ہی جیسا سمجھ دیا یہ کوئی درویش تھا اور بھدر تھا توتے نے اس کا گنجہ سر دیکھ کر اس کی حالت کو اپنی حالت پر قیاس کر دیا مولانا اس موقع پر ایک ارشادی مضمون فرماتے ہیں کار پاکا را قیا سز خود مگیر درچے باشد در نوشتن شیر شیر پاک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو شیر اگرچے لکھنے میں شیر یعنی دودھ کی طرح ہے مگر دونوں میں بڑا فرق ہے شیر آدمی کو کھاتا ہے اور دودھ یعنی شیر خود پیا جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں کفار کا یہی حال تھا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنی طرح جیسا انسان سمجھتے تھے گفتائینک ما بشر ایشا بشر ما او ایشا بستخوا ہے مخل وہ کہتے تھے یہ بھی انسان ہم بھی انسان ہم اور یہ سونے اور کھانے کے پابند ہیں پھر ہمیں ان پر برطری حاصل کیوں ہے قرآن پاک میں ہے کافر کہتے تھے ان انتم الا بشرم مثلنا تم ہم ہی جیسے انسان ہو اور کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں قرآن کریم نے اس کی مکمل وضاحت کی ہے تو بے شک انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے وجود کو حق تعالی شان ہوں ایسے خصوصیات عطا فرماتا ہے جو دیگر انسانوں کو حاصل نہیں ہوتے یہ پیشانی کی آنکھ سے عالم غیب کے مشاہدے کرتے ہیں یہ قوت سماح سے غیب کی باتیں سن کرتے ہیں